مکھے منتری سکھوندر سنگھ سکھو نے کہا ہے کہ آنے والے سمیں میں پردیش کی ارثوستہ کو پٹری پر لائے جائے گا ہم ارپور دورے کے دوسرے دن آج سرکٹ ہاؤس میں لوگوں کی سمجھ سین سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکار دوارہ دی گئی گارنٹیوں کو جلد پورا کیا جائے گا اور واسطوک ستیتی سے بھی جنتہ کو اب گرد کروایا جا رہا ہے سکھوندر سنگھ سکھو نے کہا کہ کرمچاروں کی سہولیت کے لیے اوپی ایس لاغو کی گئی ہے اور ایسے میں منتری منڈل میں ہوئے فیصلوں کو لاغو کرنا ان کا دائیت بن جاتا ہے ہم تو واسطوک ستیتی سے جنتہ کو اب گرد کروا رہے ہیں کہ 75,000 کروڑ روپے کا کرج ہے 9,000 کروڑ روپے کی سرکاری کرمچاری اور ادھکاریوں کی ایریئر ہے سکھت پی کمیشن کا اور 992 کروڑ روپے کا ڈی اے کی کش دینی ہے یہ 11,000 کروڑ روپے کا ہرتی جنتہ پارٹی کی جانب سرکار ہم پر چھوڑ کر گئی ہے ہم نے وعدہ جو گرنٹی کی ہے پہلے ہی گرنٹی پوری کی ہے اور پانچ سال کے لیے دس گرنٹیاں ہیں تو ابھی ایک گرنٹی پوری ہویا آنے والے سمیں میں پوری کی پوری دس گرنٹیوں کو لاغو کیا جائے گا اور اس دشتی سے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو جو اس میں چنتہ کرنے کی بات نہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم پردیش کی ارث بیبستہ کو پٹری پر لانے کے لیے چار سال لگیں گے ارث بیبستہ کو کیونکہ جو ارث بیبستہ پچھلے پانچ سال میں چر مرا گئی ہے آج ہر چیز میں انہوں نے جس پرکار کی بیبستہ ہم کو دی ہے ہم اس بیبستہ کو پریبارتن کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ستہ ستہ سکھ کے لیے نہیں آیا ہے بیبستہ پریبارتن کرنے کے لیے آیا ہے آپ نشچنت رہیے آنے والے سمیں میں ہم آچل پردیش میں کیا ارث بیبستہ کو ہم پرکٹی پر لائیں